ہریانہ سرکار نے فصل خرید کے لیے ایک اکٹوبر کی تاریخ تیہ کی تھی لیکن ویروار رات کو کے اندر سرکار نے برسات کے چلتے فصل میں نمی کا کارن بتاتے ہوئے ہریانہ سرکار کو فصل خرید گیارے اکٹوبر سے کرنے کو کہا اس کے کارن کسانوں کی چنتائیں بڑھ گئی کیونکہ بارش کی آشنکہ کے چلتے کسانوں کو بھارے نقصان کا ڈر ہے وہیں امبالہ کے کچھ کسان موبائل میں فصل خرید کا میسج پا کر اپنی فصل لے کر انازمنڈی پہنچ گئے لیکن اب انہیں پتا لگا کہ خرید نہیں ہوگی تو کسان کافی نراش نظر آئے وہیں کرنال میں سرکاری خرید نہ ہونے سے ناراض کسانوں نے کرنال مارکٹ کمیٹی کے کاریالے کا تعلہ لگا دیا کیتھل میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں کسانوں نے کیتھل مارکٹ کمیٹی کاریالے کو تعلہ لگا دیا اور سرکار کو چیتامنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکار نے دھان خرید شروع نہیں کی تو کسان کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں پاس تیس پینت پینتی کے لیے ایک کڑی جیری ہے جو کہ آج میں پندرہ دن سے ہم انڈی میں کٹھی کر رہا ہوں لیکن سرکار ایسی بیری گنگی ہو رہی اس کو کوئی سڑھائی ہو نہیں آج میرے کا میرے پاس میسیج تھا آج پھر پتہ لگ رہا بھی یہ نہیں لیں گے ہم سرکار سے کہتے ہیں ہمیں مضبور نہ کرو مضبور نہ ہمیں کرو ہمیں آتہ جیمی داروں کو پچیس تاریخ کا خرید کا بول رکھا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ کا بول دیا ہم نے بولا چلو کوئی بات نہیں ایک تاریخ کو شروع کر دینا پر جب کسان اپنی فسڑ منڈیوں میں لے کر آ چکا ہجاروں کے ساتھ رہا لیا انہوں نے کل ایک تالیبہ نے فرمان جاری کر دیا کہ جو فسڑ کی خرید ہے وہ گیارہ تاریخ ہوگی جو یہ جیری کی فسڑ ہے ایسی فسڑ ہے یہ ایک دن کے لیے بھی ہم منڈی میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور پینتی پرسنٹ فسڑ بماری کے قارن پہلے کسان کے کھیت میں خراب ہو چکی ہے اب فسڑ بیچ کے کسان نے اپنے بچوں کی بھیسے بڑھنی ہے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے جو چھے مینے کسان کھاتا ہے اس فسڑ کے سر پہ یہ ایک کا میسیج بھی ہے کہ آپ خرید چالونی کر رہے ہیں کہاں جائے جمیدار جائے تو جائے کہاں جائے اوپر سے بارش ہوگی تو کیا کرے گا جمیدار گورمیڈ دان خریدنا نہیں چاہتی جمیدار کو برباد کرنا چاہتی ہے تنگ کرنا چاہتی ہے موسیقی